مرزا ندیم بیگ جو ہے وہ میرے زیر بحث ہیں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اس کے پروگرام کو شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کیجئے ناظرین محترم سبسکرائب کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ موبائل پر ویڈیو کھولتے ہیں میری تو نیچے سبسکرائب جو ہے وہ سرخ رنگے لکھا نظر آئے گا اور اسی طرح سے اگر آپ بیت ٹاپ پر تو ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ سبسکرائب کا بٹن ہوگا اور آپ جب اس بٹن کو کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سبسکرائبشن جو ہے ہو جائے گی اور اس کے اوپر آپ کی کوئی لاغت نہیں آئے گی تو آج کی سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ بیرزگاری کو روکنے کے لیے یا ورکرز کا تحفظ کے لیے حکومت نے جو ہے کرونا ویرس کے دنوں میں ایک مالی مدد کا اعلان کیا تھا جس کو ایرتے کہا جاتا ہے اور یہ ایرتے کیا تھی یہ کہ ورکر جو ہے اگر اس کو امپریسا اس کا فارغ نہیں کرتا اور بیرزگار نہیں بناتا اس کو تو اس کے زمن میں حکومت جو ہے وہ اس کی تنخواہ کا ستر فیصد جو ہے وہ ادا کرے گی اور یہ حکومت جو ہے یہ اس نے یورپی یونین سے یہ پیسے لیے تھے کہ جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ورکرز کے گھروں میں چولے جو ہے وہ جلتے رہنے چاہیے اسی طرح سے یہ تیس ستمبر کو مدد ختم ہو گئی ہونی تھی تو اس کا اجراء جو ہے وہ دوبارہ کر دیا گیا ہے کافی دنوں سے لیبر یونینز اور دیگر اسوسییشن اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا تو اکتیس جنوری دو ہزار اکتیس تک اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس کا بازابتہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی ہو چکا ہے اور یہ تمام سیکٹرز کو ملے گی اور کوئی کٹوٹی بھی اس کے زمن میں نہیں ہوگی دوسری خبر ناظرین محترم یہ ہے کہ سپین میں کرونا وارس کے متاثرین کی تعداد جو ہے وہ سات لاکھ اٹالیس ہزار ہو گئی ہے جبکہ انواد کی تعداد اکتیس ہزار چار سو گیارہ تک جا پہنچی ہے اگر آپ سات دنوں کا پچھلا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں دو ہزار دو سو اکتر افراد ایسے ہیں کہ جن کو ہسپیٹل میں علاج کے لیے داخل کیا گیا اسے ایک سو نواسی جو ہے افراد ایسے تھے جو سات دنوں میں آئے اور ان کو آئی سی یو میں منتقل کیا گیا کیونکہ ان کو سانس لینے کی اور آکسیجن کی فراہمی کی پرابلم تھی اسی طرح سے چار سو تین تالیس لوگ جو ہے وہ ایک ہفتے کے دوران موت کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ جو ہے پورے ملک کی صورتحال ہے اسی طرح سے ناظرین میں محترم میڈٹ کے اندر جو ہے اور کرونا کی دوبارہ لہر ہے اور آج بھی دو ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں تو میوسپل کارپریشن جو میڈٹ ہے اس کو اس وقت بڑی دکت آ رہی ہے کہ جو ہے اس زیبن میں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ان کی جو ہے ہلاکتوں اور ان کی تدفین کے نتیجے میں جو ہے وہ میڈٹ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو مزید تابوت خریدنے پڑ گئے ہیں اور تدفین کے ملازمین کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح اکتوبر کے وسط میں کتالونیا کے سکولوں میں کرونا کے بیس ہزار ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جائیں گے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اسی طرح اگر دنیا بھر کا جائزہ لیا جائے تو کرونا وائرس کی واغا سے پوری دنیا کے اندر اب تک دس لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس ہالینڈ سپیل اور کچھ دیگر ملکوں نے نئے انفیکشن کے جو ہے پھیلنے کی وجہ سے تابندیاں جو ہے وہ سخت کر دی ہیں تو اسی طرح سے ہمارے ہاں جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مائگرنس یورپ کا رکھ کرتے ہیں اور خاص طور پر جو یورپ داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یونان ہے یونان میں مہاجرین کے بے شمار کے قائم ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے ایک مہاجر کی جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکت کی اطلاعہ آئی ہے اور اس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ اٹسٹھ سالہ افغانی پناہ گزین تھا اور جو ہے دو بچوں کا باپ تھا وہ جو ہے وہ اس دنیا فانی کو جو ہے کرونا کی وجہ سے چھوڑ چکا ہے اسی طرح سے سپین کے علاقے کتالونیا کے علیت کی پسند جو صوبائی صدر ہے کیم تورہ ان کو ناحل قرار دیے جانے کی عدالتی فیصلے کے خلاف ہزاروں افراد نے جو ہے پورے کتالونیا میں مظاہرہ کیا بارسلونہ نے مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپے بھی ہوئی کتالونیا کی ہائی کورٹ نے پچھلے سال دسمبر میں کیم تورہ کو نافرمانی کے الزام میں برطرف کرنے کا فیصلہ دیا تھا جسے حالی میں سپین کی سپریم کورٹ میں برقرار رکھا ہے فیصلے کے مطابق وہ ڈیڑھ سال تک کوئی سرکاری عدہ اپنے پاس نہیں رکھ سکیں گے کتالونیا کا شمار سپین کی امیر ترین علاقوں میں ہوتا ہے کتالونیا کے زیادہ تر آمان سپین سے علاقے چاہتے ہیں لیکن مرڈڈ حکومت اور یورپی یونین وہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اسی طرح سے آج کے دن سے کتالونیا اور سپین کے دیگر علاقوں میں سورج اور موسم بہار کی مزہدار ہوایں ختم ہونے کا امکان ہے اور سرد ہوایں چلنے کا پیشین گوئی کی گئی ہے اور ٹھنڈ پروگرام یعنی کہ بارشیں خورونا اور لغیرہ میں تمپریچر دس ڈگری تک پہنچ جائے گا اور بارشلونا میں سولہ ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے اتوار کو پہلی نہیں ہو جو کتالونیا کا ایک علاقہ ہے وہاں پر برباری کا بھی امکان ہے تو ناظرین محترم یہ تھی آج کی خبریں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انداز جو ہے وسند آیا ہوگا اس کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے مذہبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے موسیقی